منافق تو اس کو کہتے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھے کلمہ اسلام پڑھے اور کلمہ اسلام پڑھنے کے بعد جو ہے وہ ضروریت دین کا انکار کر کے جو ہے وہ اسلام سے خارج ہو جائے اور ظاہر کرے اسلام اور دل میں کفر کو چھپائے اور ایسے افعال کرے جو منافع ایمان اور اسلام ہیں یہ صدر اسلام میں تفریق تھی کہ مومن خالص اور منافق اور دونوں پر جو ہے ایک زمانے تک احکام اسلام جو ہے وہ جاری تھے لیکن اس کے بعد جو ہے صدر اسلامی میں حضور سربر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی ان کو جو ہے الگ کر دیا گیا اور وہ من احیل بدینہ تھی مردو علن نفاق کچھ مدینے کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی خوب نفاق ہو گئی ہے اے محبوب تم ان کو خود نہیں جانتے ہم ان کو جانتے ہیں اس آیت کے تحت جو ہے وہ دنے منصور بغیرہ میں جو ہے یہ آیا ہے کہ دنے نبی کریم سربر عالم صلی اللہ تبارک وقت ناظر میں چھتیس منافقین کو جمعہ کے دن برسرے ممبر پکار کر کے ایک ایک کنام پکار کر کے ان کو اپنی مسجد نبی سے نکالا حضرت عمر رضی اللہ تبارک وقت عالی آنو کسی کام سے جو ہے وہ گئے ہوئے تھے جمعہ کا دن تھا ان کو کچھ دیر ہو گئی انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ نکل رہے ہیں اور مو شپا رہے ہیں اور ان کو تو یہ شرم آئی اور ڈر ہوا کہ ہمیں حضرت عمر نے دیکھ لیا ہمارا کیا ہو گیا اور حضرت عمر ان لوگوں کو جانتے نہیں تھے ان کے دل کی حالت نہیں جانتے تھے حضور ان کے دل کی حالت پر مستلع ہوئے اللہ کے بتانے سے ان کو نکالا اور ان کو خالص مسلمانوں سے مسلمانوں سے جو ہے الگ کیا وہ نکلے تو حضرت عمر رضی اللہ تبارک وقت عالی آنو نے جو ان کے نزدیک وہ ظاہری تو مسلمان تھے ان کو مسلمان سبچ کر کے جو ہے ان کو یہ شرم آئی کہ ارے یہ لوگ جو ہے مطلب ہے کہ جو ہے نکل رہے ہیں جمعہ ختم ہو گیا اب یہ کیا ہوگا ان کو جو ہے یہ ہوا اب جب دیکھا تو دیکھا کہ سرکار جلوہ افروز ہے ممبر پر اور فرما رہے ہیں اخرج یا فلان فینک منافق اخرج یا فلان فینک منافق اے فلان نے تو نکل دا اس لیے کہ تو منافق ہے اے فلان نے تو نکل دا اس لیے کہ تو منافق ہے یہاں تک تس تیس منافقوں کو سرکار نے جو ہے وہ نکالا تو یہ منافق اور مومن کی تفریق جو ہے وہ صدر اسلام میں تھی اور اب یہ تفریق نہیں ہے یا تو کافر اصلی ہے یا پھر جو ہے مومن ہے سرکار پر یہ ایمان لکھنے والا اور سرکار پر اپنی جان قرمان کرنے والا سرکار کی تعظیم کرنے والا اور ضروری دین کا ایمان لانے والا یا مرتد ہے جو کہ کلمہ پڑھ کر کے جو ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام سے خالص ہو گیا قرآن نے جو ہے ان کے جو ہے مرتد ہونے کا جو ہے اعلان فرما دیا لَا عطا تَذِرُو خَتْقَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانِكُمْ تم بہانے مت بناو تم جو ہے ایمان لانے کے بعد جو ہے وہ کافر ہو گئے اور یہ آیت پر جو ہے وہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غالبا غضوے تبوب میں تھے یا کسی اور غضوے میں تھے تو کسی ایک شخص کی اوٹنی جو ہے وہ گم گئی اس نے آ کر کے پوچھا اور صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ حضور کو چھپی ہوئی باتوں کی خبر ہے غیب کی خبر ہے نبی تو پوچھتے تھے انہوں نے پوچھا کہ میری اوٹنی گم گئی ہے سرکار بتائیے کہ میری اوٹنی کہا ہے جو حضور نے فرمایا کہ تمہاری اوٹنی جو ہے فنا جگہ پر ہے اور فنا اس کی جو ہے فنا پیر سے جو ہے اس کی جو ہے لگام جو ہے ہرگی ہوئی ہے تو وہ گیا اور جا کر کے وہاں سے وہ اپنی اوٹنی جو ہے اس کو مل گئی اب یہاں پر جو ہے منافقین جلشکر میں موجود تھے سرکار کے ساتھ جہاز کرتے تھے نماز پڑھتے تھے وہ بولے محمد یہ کہتے ہیں کہ فنا کی اوٹنی جو ہے وہ فناوادی میں ہے یہ کیا غیب جانے جو وہاں بھی آج بول رہا ہے وہ کل کے منافق تو ہے بول رہے ہیں جی جی تو اب جو وہاں بھی آج بول رہا ہے کل کے منافق بول رہے ہیں تو قانونی الہی نہیں بتل سکتا ہے انہیں کہہ لیے جو ہے یہ آیت کریمہ اتری وَلَاِنْسَالْتَهُمْ لَيَقُولُنَّا اِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَا لَاقُوا اگر تم ان سے پوچھو گئے تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی جو ہے کھیل کرتے تھے ہم اس ہی کرتے تھے تو تم کہہ دو کہ کیا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے اور اس کی آراتوں کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے تم ٹھنٹا کرتے تھے ٹھٹٹا کرتے تھے لا تاتے ضرور بہانے مت بناو تم ہی ایمان دالے ہی تو اب جو ہے جو وہ صدرِ اسلام میں منافقہ حکم تھا اب وہ حکم نہیں ہے اب کافر ہے یا مرتد ہے یا کافر ہے اس لیے یا مومن ہے